اللہم مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب سے میں جاننا چاہوں گا حضرت اس کی مضمت اور ممانعت کے حوالے سے قرآن کریم کے جو احکامات ہیں اس پر کچھ روشنیں ڈالیے جی یقیناً اسراف اور تبزیر دونوں ایسے عامال ہیں جن سے اللہ رب العصد نے قرآن مجید کے اندر خود منع فرمایا ہے اسراف جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ کسی بھی معاملے میں اللہ کی قائم کردہ حد سے آگے گزر جانا اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ضائع کرنا چاہے وہ مال ہو وہ علم ہو وہ صحت ہو وہ رزق ہو کسی بھی طرح کی جو اللہ کی نعمت ہے اس میں اس کو بے محل خرچ کرنا تو یہ اسراف کے معنی میں آتا ہے اور تبزیر بھی وہ بھی اسی معنی میں عام طور پر ہم اسے مترادفات میں لیتے ہیں لیکن ایک بات رئیس بھئی میں ارز کروں گا کہ قرآن مجید جب دو قسم کے کلمات کو اور الفاظ کو استعمال کرتا ہے تو یقیناً اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں کار فرما ہوتی ہیں کہ ہر لفظ کا ہر کلمہ کا اپنا مورد اور اپنا محل ہوتا ہے تو اس لئے علماء کرام نے یہاں بہت سارے اس میں فرق بھی بیان فرمائے اسراف کے بارے میں اگر ہم ایک لائن میں فرق جاننا چاہیں اسراف اور تبزیر کا تو اسراف یہ ہے کہ جہاں آپ خرچ کر رہے ہیں وہ محل بنیادی طور پر جائز ہے مگر جائز مقام پر حد سے زیادہ خرچ کر دینا یہ اسراف کے زمرے میں آتا ہے اور پھر کسی ناجائز محل پر خرچ کرنا وہ تبزیر کے زمرے میں آتا ہے اگرچہ اسراف اور تبزیر کے زیمن میں اور بھی کئی طرح کی مناسبات اور تفاول پائے جاتے ہیں تو کبھی کبھار ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک جائز مقصد کے لیے جائز محل پر خرچ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں حد سے گزر جاتے ہیں یہ اسراف کے زیمن میں آتا ہے اور ایک ہے کہ ایسی جگہ خرچ کر رہے ہیں یا کسی نعمت کو اس جگہ پر صرف کر رہے ہیں کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے وہاں اپنی توانائیاں لگا رہے ہیں جہاں اپنی توانائیاں صرف کرنا ناجائز ہے تو وہ تبزیر میں آئے گا تو اللہ رب العزت نے ایک تو اسراف کے بارے میں فرمایا یا بنی آدم خضو زیناتکم اندکل مسجدن کہ اے بنی آدم ہر مسجد کے اندر زینات اختیار کرو وقلو وشربو کھاؤ اور پیو پھر ان تین چیزوں کے ساتھ متصل آگے فرمایا ولا تسرفو حد سے آگے نہ بڑھو تو اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو مسجد میں زینات اختیار کرنا کھانا پینا یہ تینوں جائز محل ہیں مال خرچ کرنے کے یا اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے اور ان تینوں کے بعد قرآن مجید نے فرمایا کہ حد سے آگے نہ بڑھو اس لئے اسراف کے اندر یہ معنی پایا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انہو لا يحب المصرفین اللہ تبارک و تعالی حد سے زیادہ خرچ کرنے والوں کو اسراف کرنے والوں کو بلکل پسند نہیں فرماتا اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا ولا تو بذر تبذیرہ کہ فضول خرچی نہ کرو اور یہاں تبذیر کا لفظ استعمال ہوا تو یعنی ایسی جگہوں پر بعض اوقات ہم خرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ جہاں خرچ کرنا ہی فی نفس سے ہی جائز نہیں تھا روا نہیں تھا اور وہاں پر ہم اپنی توانائیاں مال اسباب وہاں پر لگا رہے ہوتے ہیں تو وہ پہلے ہی ناجائز ہے اور اپنے اموال کو وہاں پر لگا رہے ہیں تو وہ تبذیر کے زمرے میں آ گیا اور اللہ رب العزت نے تبذیر کے بارے میں مبذرین ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ تو شیطان کے بھائی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کا بھائی قرار دیا گویا تبذیر کے اندر سنگینی زیادہ پائی جا رہی ہے چونکہ اس کا محل جو ہے خرچ کرنے کا وہ جائز نہیں ہے فی نفس سے ہی اور اسراف کے اندر اللہ رب العزت نے یہ جائز چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اس لفظ کی طرف متوجہ فرمایا اسراف ہو یا تبذیر دونوں سے جب اللہ رب العزت نے ہمیں منع فرمایا تو اب سوال یہ ہے کہ پھر ہمارے لئے راستہ کیا بچ جاتا ہے تو راستہ کیا بچ جاتا ہے تو وہ اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فرمایا ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ اہل ایمان جن کو اللہ کی معرفت ہوتی ہے اور اللہ کی حدود کی پاسداری ہوتی ہے وہ جب خرچ کرتے ہیں تو وہ جب خرچ کرتے ہیں تو ولم یسرفو وہ حد سے آگے بھی نہیں بڑھتے ولم یکتورو اور ایسا بھی نہیں کرتے کہ جتنا خرچ کرنا وہاں بنتا تھا اس سے بھی پیچھے کھڑے ہو جائیں یعنی بخل کے دائرے میں کھڑے ہو جائیں کنجوسی کے دائرے میں کھڑے ہو جائیں تو جس محل پر جتنا خرچ کرنے کا حق تھا اس حق سے آگے بھی نہیں بڑھتے کہ اسراف نہ ہو جائے اس حق سے پیچھے بھی نہیں کھڑے ہوتے کہ کہیں وہ بخل اور کنجوسی کے زمرے میں نہ آ جائے اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ اللہ کو پسند ہیں بین ازالے کا قوامہ جو اس کے درمیان کھڑے ہوتے ہیں اعتدال کی راہ پر چلنے والے ہوتے ہیں تو اس لیے اگر ہم آج اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور اپنے معاشرے کو دیکھیں گرد و پیش میں تو دین کی لاعلمی کی وجہ سے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے کمزور ہونے کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں بہت سارے مقامات پر اسراف نظر آتا ہے تبزیر بھی نظر آتی ہے اور بہت سارے مقامات وہ ہیں جہاں بخل اور کنجوسی نظر آتی ہے تو قرآن ہمیں اعتدال عطا کرتا ہے اور وہ اعتدال اگر ہم اپنی زندگیوں کے اندر اپنا لیں وہی مقصود شریعت ہے وہی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ راستہ ہے اور اسی میں انسان کی نجات بھی ہے اور وہ آدمی پھر یہ بھی نہیں ہوتا کہ کبھی بلکل ہی کنگال ہو جائے نعمتوں کو جب حساب سے خرچ کرے گا تو وہ نعمتیں اس کے پاس اللہ کے شکرانے کے طور پر قائم بھی رہتی ہیں اور اس کے لئے برکت کا باعث بھی بنتی ہے